کلاس ابھی جو آگے ہم نے پڑھنا ہے وہ ڈیفائن ہائپر لنک ہائپر لنک کیا ہوتا ہے؟ یہ کلاس کے ہم نے جب ہم نے اس چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ڈو ورڈ کا کمبینیشن ایک ہے ہائپر ٹیکس اور ایک ہے مارکپ لینگویج ہائپر ٹیکس جب میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا تو اس وقت بتایا تھا میں نے ہائپر لنک کے بارے میں کہ ہائپر لنک کیا ہوتا ہے ہائپر لنک بیسیکلی مطلب ہم ایک ایسا لنک بناتے ہیں جس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور جب کلک کرتے ہیں ہم کسی اور پیج پر چلے جاتے ہیں تو ادھر بھی ایسی منشن ہے ہائپر لنک کے سچ ایک آئیکن گرافک اور ٹیکس ان اے ویب پیج یہ مطلب کوئی ٹیکس بھی ہو سکتا ہے کوئی تصویر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی آئیکن بھی ہو سکتا ہے جس کے ہم اوپر کلک کریں گے مطلب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم کسی اور پیج پر چلے جائیں گے مطلب کسی اور پیج پر چلے جائیں گے تو یہ بیسیکلی میں ہمارے پاس ہائپر لنک ہوتا ہے ہم کیسے کرتے ہیں اپنے ویب پیج میں ہائپر لنک تو یہاں پہ اس نے ہمیں بتایا ہے دا ٹیگ اے اس کو بولتے ہیں اینکر یہ اے جو اس کو بولتے ہیں اینکر ٹیگ اس یوزدو کریئیٹ آ ہائپر لنک مطلب ہم نے آگے الیو آ ایل آف دا لنک ویب پیج مطلب ہم نے آگے اس ویب پیج کا یو آ ریل دینا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے کنیک کرنا ہوتا ہے اپنے ویب پیج کو جس کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے یہ اینکر ٹیگ اوپن کیا اس کے اندر اٹریبیوٹ لگایا اور آگے اس ویب سائٹ کا لنک دے دیا جس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیک کرنا ہے تو جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے اس سائٹ پہ یہ یو آرل پہ چلے جائیں گے مطلب ہم کلک کریں گے تو اس پہ چلے جائیں گے www.google.com کے اوپر تو ہم اس لنک پہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹیگ کو کلوز بھی کرنا ہوتا ہے اب کیا ہوگا یہ چیز ہمیں شو اور ہی ہوگی اور اس کے بعد یہ لنک ہے اب یہ چیز ویب پیج میں شو اور ہی جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے makes the text visit www.google.com a hyperlink مطلب ہمارے پاس یہ والا hyperlink لگا دیا ہے ہم نے اور یہ چیز شو اور ہی ہوگی ہے انکر ٹیگ کے باہر مطلب اندر لگاتے ہیں چیز یہ تو اٹریبیوٹ ہے لگا ہوا ہے انکر ٹیگ کے اندر یہ یہاں پہ بند ہوگی اب یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ ہم نے ٹیگ کے اندر لکھی ہے تو یہ چیز ہمیں شو ہو رہی ہوگی یہاں پہ ٹیگ کلوز ہو رہا ہے makes the text a hyperlink if you click on the text in web page it takes you to the ویب سائٹ www.com اس ویب سائٹ پہ ہم ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے ابھی ایک hyperlink لگاتا ہوں تو وہی سیم پروسیجر نوٹ پیڈ میں جائیں گے نوٹ پیڈ میں جا کے وہی جو ہم لکھتے تھے html body بلکہ last class میں ہم نے head اور اس کے بارے میں بڑھ لیا تھا head head کے اندر ٹائٹل لگاتے ہیں t i t l e اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں this is over linked page یہ آپ کو پتا ہے کہاں پہ شو ہوگا اگر نہیں پتا تو ابھی میں بتا دیتا ہوں اور پھر یہاں سے آگے میں نے اب head کو بند کرنا ہے یہاں پہ کیونکہ head جو ہوتا ہے اس کو اوپر ہی body سے پہلے ہی بند کرتے ہیں h e a d اور یہاں پہ میں body start کرتا ہوں body میں میں لکھتا ہوں پہلے تو میں ایک heading بنا لیتا ہوں body کے اندر h1 h1 کے اندر لکھتا ہوں this page we use link مطلب ہماری heading میں یہ show ہو جائے گا h1 close کر دوں گا میں اور پھر نیچے میں لگا لیتا ہوں link تو link لگانے کے لئے میں نے کیا بتا ہے اب ہمیں پڑا ہے anchor tag anchor tag ہے ہمارے پاس attribute href href is equal www.facebwok.com میں نے یہاں پہ link لگا ہے facebook کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں go اور یہاں پہ میں anchor tag کو close کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا anchor tag کو close کر دیا میں نے اس کے بعد پھر میں نے جیسے جیسے پہلے میں کرتا ہوں body کو بند اور اس کے بعد head کو sorry head نہیں html کو html html اب کیا ہوگا اس پروگرام اس کتنے سے code کی functionality سمجھیں یہ جو head ہے یہ تو title title میں show ہو جائے گا یعنی اوپر جو براؤزر میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے لگایا ہے لنک جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا ویب پیج کے اوپر تو اس پہ چلا جاؤں گا facebook.com پہ ٹھیک ہے تو ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں دکھاؤں تو اس کو میں save کرتا ہوں save کرنے کے لئے آپ کو بتائے فائل کے اوپر جاتے ہیں فائل کے اوپر آکے save کا button کلک کرتے ہیں تو میں اس کا name بھی رکھ دیتا ہوں لنک پیج آپ جو مرضی نام رکھتے ہیں اور یہاں سے all کے اوپر کلک کروں گا اور اس کا جو میں ڈاٹ آگے لکھوں گا نا ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل اور اس کو save کر رہا ہوں میں desktop پہ ٹھیک ہے link page اس کا name ہے ہمارا اب میں جاتا ہوں ادھر اپنے page کے اوپر تو class اگر آپ دیکھیں یہاں پہ link page یہاں پہ آ چکا ہے میں اس کو اپر double click کرتا ہوں یہ ہمارے پاس open ہو چکا ہے اب دیکھیں heading میں میں نے یہ لکھا تھا اور نیچے link لگایا تھا اب میں اس کے اوپر کو click کروں تو میں facebook پہ چلا جاؤں گا لیکن ابھی میں نہیں جا رہا کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جو ہے نا یہ url صحیح نہیں ہے تو f a c e b double یہ اب دیکھیں میں step back جاتا ہوں title دیکھیں آپ لوگ میں نے title میں جکھا تھا this is over link page تو یہ title یہاں پہ شوہ ہو رہا ہے وہ اور نیچے link آپ کو یہاں پہ شوہ ہو رہا ہے اب میں اس کے پر click کر رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی action perform ہو رہا ہے ایسی ہے نا تو ایسے ہی اگر ہم pages کو link کروا سکتے ہیں آپ اپس میں ایک page کو دوسرے page سے link کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ اس پہ ہم نہیں جا رہے کیونکہ یہاں پہ جو directory ہے نا یہ صحیح نہیں آ رہی اگر یہاں پہ اس طرح سے ہو اتنا سا میں ہٹا دوں پھر اس کو click کروں تو پھر facebook پہ چلے جائیں گے ہم یہ دیکھیں یہ ابھی facebook open ہو جائے گی ابھی open ہو رہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ facebook لکھا ہوا آ رہا ہے تو ابھی یہ میری آپ کو اس اسکول کے ہی facebook جو ہے ہمارا وہ نظر آ گیا پیج تو اس طرح سے link لگاتے ہیں ہم میں نے تو یہاں پہ ایک website کا link لگایا نا ایک سے زیادہ pages کو بنا کہ ہم ان کا بھی link لگا سکتے ہیں تو ایک page سے دوسرے page پہ بھی جا سکتے ہیں web کے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہ page بنانا ہے اور link لگانا ہے اس سے آپ لوگ وہ link لگانا آ جائے گا اس کے بعد ہم graphical link بھی لگا سکتے ہیں مطلب تصویر کو بھی تصویر کے اوپر بھی link لگا سکتے ہیں تصویر کے اوپر کیسے link لگاتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو تصویر کے اوپر link لگانے کیلئے کیا کرتے ہیں وہ anchor tag open کرتے ہیں ٹھیک ہے اور anchor tag کے اندر وہ url دے دیتے ہیں وہ website دے دیتے ہیں جس پہ ہم نے جانا ہوتا ہے اور اسی کے اندر پھر ہم کیا کرتے ہیں image ڈالنے کے لئے ایمج ڈالنے کے لئے یہ ایک tag ڈالنے کے لئے ایمجسر سے اس کو image source بولتے ہیں اور is equal آگے اس image کا name لکھتے ہیں اور اس کی height ویڈز وغیرہ دیتے ہیں تو اب یہاں پہ art لکھا ہے art کا مطلب یہ ہے کہ اگر image show نہ ہو تو پھر اس کا alternative show ہو جائے وہاں پہ لکھاؤ go to google اور اس کے بعد پھر image کی ویڈز اتنی ہو height اتنی ہو border اس کا اتنا ہو تو یہ جو show آپ کو یہاں پہ لگا ہوا اس کی height ویڈز اتنی بنے گی اب ہم کوئی بھی use کر سکتے ہیں تو image کو کیسے کرتے ہیں